سیم کا کیا آرد ہوتا ہے یہ آج کس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں سیم کا دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ناؤن کے روپ میں بھی اور اس کا سیم کا آرد ہوتا ہے سیون سیون کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کپڑے کو یا کسی بھی چیز کو جہاں سے سیلا گیا ہوتا ہے یا جہاں سے اس کی سلائی کی گئی ہوتی ہے اس کو اس کی سیون کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کا عارت ہوتا ہے لپکی، سندھی، سلائی، ستر، نشان، داغ، جوڑ، چن، پرت، تہے، سنتر، پتلی تہے، یکشت کا چن یعنی کہ جوڑ کے نشان یا جو جوڑ جہاں پر ہوتا ہے جہاں سے کسی چیز کی سلائی کی گئی ہو اس کو اس کا سیم کہتے ہیں اس کے علاوہ سیم کا وعب کی روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو وعب کی روپ میں سیم کا عارت ہوتا ہے جوڑنا، سینا، سلائی کرنا، چن لگانا، نشان یا چن کرنا جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اس کی پوشاک سیم کے ساتھ فٹ گئی تھی یعنی کہ جہاں پر اسے سیون تھی جہاں پر جوڑ تھا وہاں سے فٹ گئی تھی تو آپ کہیں گے her dress head split along the seam یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اس نے سیون کو چھوٹے ساف ٹانکوں سے سیل دیا تو آپ کہیں گے she sewed the seam with small neat stitches she sewed the seam with small neat stitches اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں youtube پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں